الحمدللہ اللذی حدانا الیلی اسلام ومن آلینا اذ جعلنا من امت حبیبه خیر الانام والسلام والسلام على سید الرسل سید بلد آدم یوم القیامت حادی سراط الحکمت والہدایہ صاحب التاج والمعراج وختم النبوہ سید التقلین نبی الحرمین محمد سید الانسی والجان والا آلہی وعطرت ہی وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ اُلِلْكَرَمِ وَالصِّدْقِ وَالْإِكْرَامِ وَالْلِحْسَانِ اَمَّا بَعْدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی وَاللَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى نَبِيًّا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے السلاة تمامی اب آپ بلند آباس سے نظرانے درود و سلام پیش کرمائیے السلاة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَذَّرَ جَلَّ فِي وَقَوْمٍ آخَرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الْنَّاسِ قَالُوْا نُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السِّفَغَاءُ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السِّفَغَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ درود السلام با آوازیں بلند پڑھ لیجئے بلند آباز سے درود شریف پڑھ لیجئے خَالَا اَعْلَمُونَ عَلَا اِلِقَ اَبْعَاءُ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھے سکا نہیں تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھے سکا نہیں تیری تو راہے گزر تک تیری تو راہے گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں مل کے باز آنی چاہیے تیرا مقام یا نبی تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھے سکا نہیں تم سا حسی اے جانے جان دیکھا نہیں سنا نہیں مل کے بولو دیکھا نہیں سنا نہیں دیکھا نہیں سنا نہیں تم سا سخی جہان میں آقا تیرا مقام یا نبی کوئی سکاں تم سا سخی جہان میں آقا نہ ہے گواہ نہیں تم سا سخیل جہاں تم ہو حدا کے پادشاہ ہم ہیں فقیرے بے نوایا کا ہم ہیں فقیرے بے نوا جی ہم ہیں فقیرے بے نوا تم سا کوئی میرے شاہاں نہیں تم سا کوئی میرے شاہاں نہیں ہم سا کوئی گدا نہیں تم سا کوئی میرے شاہاں نہیں ہم سا کوئی میرے شاہاں نہیں ہم سا کوئی گدا نہیں اور ماں سے نہ ہو تمہیں آتا ہو تم میرے آقا آخری بنا ہو تم میرے آقا آخری بنا ہو تم آواز آئے میرے آقا آخری بنا ہو تم تم پر درود نہ پڑوں جی تم پر درود نہ پڑوں ایسا تو بے وفا نہیں تم پر درود نہ پڑوں آقا تم پر اور تیرے قرم سے اے قریب آئے کونے سیشے ملی نہیں کونے سیشے ملی نہیں کونے سیشے ملی نہیں تامل ہی اپنا تنگ ہے آقا تامل ہی اپنا تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں بہتا ہی اپنا جاہی تیرے وہاں بہتا ہی اپنا بدز حمد و صلاة لائے کے ست تازی متقریم فخر و سعدات رونہ کے محافل احل سنت رونک خانوادہ رسالت پی پلیز یار اپنی تقریر پلیز من کریں رونک خانوادہ رسالت جناب کرامی المرتبت حضرت قبلہ سیل مخدوم حسین شاہ صاحب عدام اللہ تعالیٰ ذلکم السامی آستانہ عالیہ بھالی شریف لائک ست تازی متقریم وارثانے میں حراب و ممبر جمی علماء زی قدر و زی مرتبت پل خصوص جناب حضرت محترم مجاہدہ سنت مولانا قاری محمد طاہر صاحب دیگر جمی علماء میں سب کے اسماع سے واقع نہیں ہوں عراقین سنی علماء کونسل اڈیالا روٹ منتظمہ کمیٹی مسجد و پروگرام حضا محترم میرے بھائی جنابے راجہ محمد بابر صاحب دیگر جمی حاضرین و سامائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج کے اس مصروفیات کے زمانے میں عاشقانِ مصطفی کا اس قدر مسجد کو کھچا کھچ بھارکے بیٹھنا سردی کے موسم میں اور وہ باہر تک جہاں تک دوست کھڑے بھی ہیں انہیں یقینا پریشانی بھی ہو رہی ہوگی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر نبی آج تو کل سے بھی زیادہ ہوگا حضرات یہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو جو شانِ اولیت و اولویت عطا فرمائیے وَلَلَّا خِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ اس کی ایک جھلک ہے کہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ میرے رسول کی شانیں میرے نبی کا ذکر میرے نبی کا کمال میرے نبی کی عظمت گھٹے گی نہیں بڑھتی چھولی جائے گی آج میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید سے دو مقامات سے آیاتِ مبارکہ کی تلاوت کیے ایک جگہ پر آئے مبارکہ کے زمن میں یہ ثابت اور بیان کرنا ہے کہ ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے اور دوسری آئے مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے نبی اور امتی کا رشتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع سخن کے تحت اپنی بارگاہ سے توفیقِ انیق عطا فرمائے کہ میں آپ آباب کی بارگاہ میں آپ کے گوش گزار کچھ خسائل و خضائلِ مستقبی بیان کر کے اپنی اور آپ کی آقیبت پر سمرنے کا سامان پیدا کر سکھوں حضرات میرے نبی کے صحابہ مایارِ ایمان ہے ذرا ذہن حضر رکھنا نبی عقیدہ یہ پہلی چیزیں اور عمل یہ دوسری چیزیں عقیدہ یہ وضو کی طرح ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اگر عقیدہ ستھرا اور صحیح اور سلامت نہیں ہے تو کسی بھی عمل چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ زکاة ہو چاہے وہ حج ہو یا کوئی اور صدقہ و خیرات ہو کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے قرآنِ مجید نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زور عقیدے پہ دیا ہے محفلِ بیلادِ مصطفیٰج کی محفل کا ٹائٹل اور عنوان ہے اور ہم اہلِ سنت و جماعت ہم اہلِ سنت و جماعت اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق حضور کے ذکرِ پاک کی محفل کو محفلِ ميلاد کہتے ہیں چاہے اس میں نبیِ پاک کے آنے کا تذکرہ ہو رسول اللہ کی بچپن کی باتیں ہو آقا حضور کے لڑکپن کے قصے ہو میرے آقا حضور کی مدنی زندگی ڈسکس ہو میرے نبی کی مگی زندگی کا وہ سخت دور کہ جس میں میرے نبی نے اسلام اور دین کے لیے بہت تکالیف برداشت کرمائیں ان کا بیان ہو میرے آقا کے پسینے کی بات ہو میرے نبی کے مدینے کی بات ہو میرے رسول کے سینے کی بات ہو میرے نبی کے لب و رخصار پول و کردار تکلم و تبصم اینین و شفتین یدین و رجلین دہن و زکن زکن و بدن الغرض میرے رسول کی ذات سے متعلق کوئی بھی فضیلت اور کمال جس محفل میں بیان ہو اس محفل کو ہم سننی محفل میلاد کہتے ہیں اور اس کا بنیادی تصور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے جو اس نے اپنے محبوب کی صورت میں مومنوں کو عطا فرمائی گئے ہیں یعنی قصہ مختصر نبی پاک دنیا میں آئے یہ اللہ کی نعمتِ حضمہ کی عطا ہے اس عطا پر شکر واجب ہے تو ہم اسی نعمت کا ذکر کر کے رب کی حضور اس کی عطا کا شکر ادا کرتے ہیں اس ذکر و شکر و فکر کا نام چور میں فیل pale میلاد اب میں نے اتنیں تعریفیں میلاد کی کر دیں کسی بھی اینگل سے کسی بھی جیت سے کسی بھی رنگ سے ک کسی بھی تاریف سے جا کر کسی بھی کلمے والے سے پوچھو اب بتا جب میلاد یہ ہے اس میں لگا فتوہ یہ جائد ہے یا ناجائد بس گرامی المرتبت حاضرین میرے آقا سیدے کونین نے جب اسلام کا نور پھیلایا تو میرے آقا کے صحابہ نے میرے مصطفیٰ کریم کی دعوت پر لبائق کہا ذرا بڑے توجہ سے انشاءاللہ میں نے آج کوشش کروں گا اور میرا ویسے بھی اللہ کا فضل ہے کہ میری محافل میں زیادہ اکثریت ینگسٹرز کی اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ بھی ایک سوچ کا موقع ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دین سے دور ہو رہی ہے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں بندے دین سے دور ہو رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور ہوں تو جوان ہونا جنہیں زنگی کی ہر آسائش ہر رنگینی ہر رونک جسم کی قوت مال و دولت سب حاصل ہے اگر یہ گھر کے کام کاش سکون و تعیش چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نبی کے نام پہ جھوم اور مسکر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے دین سے دور نہیں دین کے قریب آ رہے ہیں گرامی المرتبت حاضر نے سامعی میرے آقا حضور نے جب دعوت اسلام پیش کی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے توجہ سے کیا کیا ایمان لائے یہاں ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہو گئی اس وقت کہ انہوں نے بھی دعوت کیا کہ ہم بھی مومن ہیں چنانچہ صحابہ کی نماز کے ساتھ ان کی بھی نماز ہوتی بڑے توجہ سے غور سے سننا ہے صحابہ کے وضو جیسا ان کا وضو ہوتا صحابہ کی پگڑیوں جیسی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں صحابہ کی داڑیوں جیسی ان کی داڑیاں ہوتی ہیں اب جب انہیں کہا جاتا پکے مومن بنو تو کہتے آم انہا ہم ہیں ہی مومن یار بڑے غور سے سننا ہے ہم کون ہیں ہم ہیں ہی مومن ہیں ایمان والے مالک کونے نے فرمایا نا 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 تم مومن نہیں دیکلئے رو سکتے انہوں نے جوابی رکلائے کیا جو کلمہ مو بکر کا ہو وہ کلمہ ہمارا جو نماز ابو بکر کی وہ نماز ہماری جو روضہ ابو بکر کا وہ روضہ ہمارا جس طرح زکاة ابو بکر دیتا ہے اسی طرح زکاة ہم دیتے ہیں پھر ہم مومن کیوں نہیں رب نے فرمایا تم مومن تب ہوگے کہ تمہارا عقیدہ بھی ابو بکر والا ہوگا وَعِنَ اگر تم اپنے دعوے میں سجدے ہو تو تم نے عقیدہ بھی میرے معبود کے یاروں والا رکھنا ہوگا تمہارا عقیدہ ابو بکر عمرو عثمان حیدر والا ہوگا تمہارا عقیدہ بھی محمد عربی کے جان ساروں والا ہوگا ایمان لاؤ کمان آمن الناس تم ایمان لاؤ اس طرح کا ایمان جیسے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں بڑی توجہ سے سننا ہے جیسے میرے یار کے اصحاب لے کر آئے ہیں ایمان اس طرح والا چاہیے عقیدہ اس طرح والا چاہیے اب درا غور کرنا داڑی صحابہ جیسی پگڑی صحابہ جیتی نماز میں صحابہ کے ساتھ ہیں وضو صحابہ جیسا ہو لیکن جب عقیدہ کی باری آئی آئی قادر جیسا ایمان لائیں یہ تو نیرے پاگل ہیں نیرے پاگل ہیں ہم اپنے والا ایمان لائیں ہم ان پاگلوں والا ایمان نہیں لائیں گے میرے رب نے جوابی فرمایا اللہ انہم ہم السفحہ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ او میرے محبوب کے صحبہ کو پاگل کہنے والا تم پاگل ہو میرے دوستوں ذرا توجہ فرمانا منافقوں نے نبی کے صحبہ کو پاگل کہا نبی کے یاروں کو پاگل کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پجر کیا تھی وہ سباب کیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے صحبہ کو منافق پاگل کہہ رہے تھے میرے دوستوں میرا جملہ پکا اپنے پلے باندھنائے دھاریاں تو اسی طرح تھی پدھریاں تو ویسی تھی سب آمال ویسے تھے لیکن پر کیے تھا ادھر اکل تھی صحابہ میں دیوانگی تھی میرے نبی کے صحابہ میرے تیرے نبی کے ساتھ دیوانگی والا محملہ کرتے تھے دیوانگی کا ساپیار کرتے تھے دیوانگی کسی قیفیت کا اظہار ہوتا تھا آج نہ دیکھ کیوں منافقوں نے نبی کے صحابہ کو پاگل کہہ کے پکارا اصل میں پاگل نہیں تھے وہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے عاشق تھے میرے نبی کے دیوانے تھے اور عشق کی دیوانگی میں باز اوقات اس اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں دیکھنے والا پاگل کہتا ہے اسی طرح نبی کے صحابہ سے بھی اس اس طرح کی حالتیں سرزد گئیں منافقوں نے انہیں پاگل کہو لیکن رب نے کہا اوہ پاگل کہنے والو اے مجھے اسی طرح کی دیوانگی درکار ہے اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ظلف دیکھی ہے ان سیروں نے گھٹا پہ کی گئے اوہ میرے مصطفی کے صحابہ اوہ میرے نبی کے عاشق جس وقت ان سے کوئی پوچھتا کہ بتاؤ بتاؤ یہ سیرانگی یا فرزانگی کہتی ہے تو در سے گویا جواب آتا تھا کہ ظلف دیکھی ہے کی نظروں اے ظلف دیکھی ہے کی نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا دیکھنا یہ کہ میرے نبی کے یار میرے نبی کے صحابہ وہ کس طرح کی دیوانگی کا رنگ رکھتے تھے یار اگر ان کو کسی نے کہا یہ پاگل ہیں تو کوئی بجا ہوگی لیکن وہ جو پاگل کہنے والے تھے وہ تھے منافق وہ فرق نہ کہہ سکے کہ دیوانگی محبت محمد ہی کیا ہے فرزانگی ہے شمعِ رسالت کیا ہے اور پاگل پناہ کیا ہے یہ فرق نہ کر سکے تو رب نے کہا یہی اصلی پاگل ہیں جو عشق میں اور پاگل پنے میں فرق نہیں کر سکتے بھئی آکر کوئی وجہ تو ہی ہوگی نا وہ کونسی وجہیں تھیں آو ذرا دیکھو یار نبی کے جانساروں کی عرق نہیں ایسی تھی اچھا بھلا مجھے بتاؤ میں تھوکوں کوئی تھوک اٹھا کے ماتھے پہ ملے کیا کوئی یہ کون ہے بھاگل ہے سوچھو ہے میں ہاتھ داؤں میرے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی کوئی اٹھا کے دیکھنے والا تو باگل کہے گا لیکن رب کہتا ہے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ مولوی اور نبی میں فرق کرنا آیا میرے مدنی قریب آقا کے پیارے گولام کس قدر دیوانگی فرزانگی عشق پیار میرے نبی سے کرتے تھے اروہ بن مسعود سکفی یہ عرب کے کفار کا سفیر بن کر قیسر و کسرہ کے محلوں درباروں میں جایا کرتا تو پنات دیرہ کو اکل آقلوں تانا قسم کا یہ سفیر تھا جب کفار مکہ سے میرے آقا ماں سے ہجرت کر کے مدینے آئے کچھ سال گزرے انہیں کوئی خبر نہ ہوئی کہ محمد اور ان کے جانسار صحابہ کس حالت میں ہیں انہوں نے سروے کرنے کے لیے ایک جاسوس بیجا نام اروہ بن مسعود سکفی ہے اسے کہا کہ تو چیک کر کیا کہ ہم محمد اور ان کے جانساروں کو شکست دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اروہ نے تین دن گزارے ان تین دنوں میں نبی کے صحابہ کی نمازیں بھی دیکھیں ان کی دڑیاں بھی دیکھیں ان کا مصواب بھی دیکھا ان کی پگڑیاں بھی دیکھیں ان کے تحجد بھی دیکھیں ان کے گھر پار اٹھک بے تھک ان کے تمام حالات زندگی دیکھیں اب جب یہ اروہ پاپس گیا داروں نہ دعا کے اندر جوہاں جہاں ان کا کوپار مکہ کا سپیشل اجلاس ہوتا تھا اس سپیشل اجلاس والی جگہ پر اروہ کو بلایا گیا اروہ جاسوس بن کے گیا تھا کیا رپورٹ ہے تیری اروہ بن مسعود کہنے لگا ارے میری رپورٹ فائنل اجلاس یہ ہے تم کبھی بھی محمد اور ان کے جان نساروں کو شکست نہیں دے سکتے اروہ بن مسعود سکتی بول تیرے پاس دلیل کیا ہے کینے لگا دلیل یہ گئے جتنا عدب جتنا عدب میں نے محمد کے صحابہ کو محمد کا کرتے دیکھو ہے اتنا عدب میں نے کسی پادشاہ کے نوکروں کو بھی اس کا کرتے نہیں دیکھا کہا اروہ تلیل دے کینے لگا تلیل یہ گئے کہ ماتا نخما نبی و نخاما ماتا نخما نبی و نخاما اوہ کیا پوچھتے ہو محمد کے یاروں کی جاننے ساری محمد کے پیاروں کا عشق محمد کے صحابہ کا دب محمد کے صحابہ کی فرزانگی کہا بول اور روا کیا کہتا ہے کہا کیا میں نے دیکھا اے ادھر محمد تھنگار مبارک دھوک مبارک نیچے پھیکتے گئے وہ نیچے نہیں گرتا ہو کوئی نہ کوئی یار لگ پکر ہاتھ پہ اٹھا کے چہرے پہ ملتا ہے جسم پہ ملتا ہے ازا تبتہ نبی و مادو یکتت نون علا ودو گے گی ادھر محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم کا پانی نیچے نہیں گرتا کوئی نہ کوئی صحابی لپکے اٹھاتا ہے اور اس طرح اس پانی کے حصول کے لیے لڑتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ابھی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اوہ مکہ کے کافر ہو اے جس محمد کے یار اس کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے وہ اس کا خون کا قطرہ کیسے پرتاشت کریں گے آئے لٹی گیا جس دن لٹی گیا میری آنکہ ارے چتنے بیٹھے ادھر ملکی آواز ہے لٹے گیا جس دن لٹی گیا میری آنکہ اے لٹی گیا میری آنکہ میرے دوستو بظاہر تو یہ پاگل بنا نظر آتا ہے بظاہر تو یہ دیوان کی نظر آتی ہے کون کسی کا دھوک موں پہ ملتا ہے کون کسی کے وضو کا پانی اٹھا اٹھا کے چہرے پہ ملتا ہے لیکن محمد کے یاروں نے یہ گر دکھایا اور بتلا دیا یہ پاگل پناہ میں یہی اصل میں ایمان ہے اے نبی کے صحابہ کا عدب رکھنے والوں اے میرے مصطفیٰ کے نبی میرے آقا حضور کے یاروں کے عقیدے پہ چلنے والے سنیوں آج میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تم نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لہراتے ہو ادھر یا توجہ رکھنا ہے کہیںوں کو میں نے دیکھا سائیکل کی اوپر دس دس چندے اور کئیوں کو یہ بھی دیکھا اس سائیکل پہ چھنڈا لگانے والے کو دیکھ کے زہرے لب مسکراتے ہیں ہنستے گے نکلیں اتارتے گے تکو تکو چلے آدھا حال تکو میں نے کہا تھوڑیا اے نبی کے عاشقوں کو چلا کے نا یہ نیا کام نہیں ہے یہ بڑا پرانا کام ہے لیکن قرآن کہتا ہے اصل میں مجھے منظور یہی دیوانگی ہے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بظاہر کوئی ہے جو خوشی چاہے اوہ جیت چلچا گلیاں سے جان دینے وہ ہمارے میرے لے سننے تھے میرے دعوت اسلامی انہیں جناب پانچ پنچ انڈے تھے کئی لوگوں کو فیس بک پہ دیکھتے ہو تو مزاقیں لگی ہوتی ہیں کہ اس بابے درد کو اس بابے درد ماں خراب ہے وہ جنہیں تو ٹی وی دے بھائے کے درس کرنے ہیں پانچ پانچ انڈے پہ چلنے ہیں اور وہ ایک اور یہ دعوت اسلامی کے وہ ایک بزرگ ہیں وہ انہوں نے پیشے کے میں نے دیکھا اوپر لائٹیں لگائیں ہیں اور رکس کر رہے ہیں آقا پیامت مرہا مرہا اور نیچے ان کے کمنٹس لکھے ہوئے ہیں اے دیکھو یہ چلے لونے پتہ نہیں کیا خدا کی قسم ادھر میں نے ادھر دیکھا ادھر میں نے آیت کو دیکھا میں نے کہا واں میرے مصطفیٰ یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں رسول کی دیوانگی میں اگر کوئی پاگل کہے اس پہ لڑائی نہ کرو اس کو گالی نہ دو اوے اس پہ اٹھ کے گھرے بان نہ پکڑو بلکہ خوش ہو جاؤ تمہیں شکین ہونا چاہیے ہاں نبی کے عشق میں اگر تانہ دیوانگی اور پاگل پنے کا ملے یہی ہے لٹے گیا جس نے میری آقا ہے لٹے گیا نبی کے عاقہ حضور کے صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے ان کی زندگی کی تمنہ یہ عورتی تھی رخے و دعا ہو نگریں اس چہرے پہ جمعیوں پھر چاہے کچھ بھی قیمت لگ جائے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے بس اس چہرے پہ نظر نہیں ہٹنی چاہیے عجیب دیوانگی یہ جی آئی ہے اور چند دیوانوں کی دیوانگی بتا کے آگے بڑھتا ہوں اور فتوہ والی مشمین سے کبھی جا کے بٹن دبا کے سوال کرنا کہ ہم پہ فتوے لگانے والو یار اپنے انگوٹھے چندے ہو نبی دی مبت کے تجھے انگوٹھوں کے اونپر الزام اے طرف ہے نا میرے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر وہ جب بھی آتے حضور کے ممبر پہ آکے ہیں طبقات ابن سات اور اس کے علاوہ تقریبا سترہ سے زیادہ کتابوں کے اندر یہ والا موجود ہے عبداللہ بن عمر کسی نے ایک دن ان کو کہا یہ مطقہ پلتا یہ کس پچھ چھومنے کا کیا مطلب ہے اور کس نے کب کسی لگنی کے پھٹے کو چھونا آپ نے فرمایا حضا مکان رسول اللہ اور تجھے یہ پتہ نہیں میں لکڑی نہیں چوم رہا میرے مصطفیٰ اس پر بیٹھا کرتے تھے اسے نسبت کی وجہ سے اس کو چھونا اسے نسبت کی وجہ سے میں یوں کرتا تھا اللہ اکبر اب ذرا دیوانگی کی آگئے حضرت ایک نہ آگئے حضرت ایک نوضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ اور یہ رسول اللہ کا وہ یار بابا جتنے عشق محبت پیار حسن دیوانگی کی روایتیں نا اس راہی سے روایتیں ان سے کچھ روایتیں کبھی یہ روایت کرتے ہیں حضرت کے جسم سے وہ شروع آتی تھی کبھی روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کا نور بنا ہے بہان اللہ کی آواز آنی چاہیے ناکہ یار بیئے یہ تھگے نہیں میں تو بڑا کھلے مزاج کا بند ہوں چھکاوٹ والے مجمع پر میں نے کبھی تقریر نہیں کی یا تے جنا سامنے نا بے وے دے پھر کنجوسی نا کریں بہ سمجھ آئے گی یا تے ہو ساں میری گال دے وزن ناوے دے پھر آپ کو یہ اچھاٹھ کوئی اور گال کرتے ہیں یہ وزن ناوے دے پھر سبحان اللہ یا نا آف دے سو بڑی کنجوسی کریں تو حضرت چابر صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دن فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوا ہے انڈرسٹینڈ پچھنے پچھنے لگوا ہے یہ علاج ہوتا تھا جسم سے خون نکالا جاتا تھا یہ ٹیبو کا طریقہ ہوتا تھا میرے مدنی آقا نے وہ پچھنے لگا کر خون مبارک ایک بوتل میں ڈالا پھر وہ بوتل اپنے یار اپنے پیارے حضرت چابر کے ہاتھوں میں پکڑائی فرمایا میرے صحابی چاہے سے کسی محفوظ جگہ پر دفن کر کے آ جاؤ یہ صحابی بوتل لے کے گئے ایک جگہ تلاش کی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں اب ذہن نے کہو یہاں سے کوئی نہیں بدرے گا یہ محفوظ مقام ہے لیکن عشق نہیں انگڑائی لی پیار میں چل گیا کہ شاید آج سے سو سال بعد کوئی در اوپر سے گزرے یہ بھی بے ادبی ہے سوچ میں پڑ گئے پھر اچانک بوتل موں سے لگائی تبرک سمجھ کے پھیگ لیا میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں آئے میری آقا نے دیکھا مزاج عاشقہ خود مدینے والا سمجھتا تھا میری آقا نے جب اپنے صحابی کے دھنگ دھنگ کو دیکھا فرمایا میرے یار لگتا ہے کہ وہ تبرک پی آیا ہے عرض کیجی یا رسول اللہ وہ تبرک میں نے پی لیا ہے میری آقا نے کوئی الزام کوئی کسی قسم کی شزا کوئی کسی قسم کی جھڑک نہیں دی بلکہ فرمایا اچھاؤ اگر پی لیا ہے تو جاؤ تجھے کبھی بھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی یہ تو میرے مصطفیٰ کریم کی طرف سے نام تھا اب صحابی سے پوچھتے ہیں اے مصطفیٰ کریم کے سیاں بھی اب بتاؤ نہ آپ کو کچھ اور بھی ملا یا نہیں فرمایا کیا بتاؤں پیارو جب سے وہ تبرک میرے جسم میں اُدھ رہا ہے آج تک میرا نام یوں بدلہ ہوئے کہ میرا پسینہ بھی خوشبو بالا ہو گیا ہے اے لٹے گیا جس نے میری آنکھا سنیوں تمہارے پاس اگر کوئی دولت ہے تو یہی میرے نبی کا عشق ہے مصطف کے درکے دو بس گیا جس نے میری آنکھا اپنی چہرے کو چھپانا نہ اے میری آنکھا اپنی چہرے کو چھپانا نہ اے میری آقا آئے بارد مدد کے مریضوں نے شفا دی آئے بارد مدد کے مریضوں میرے دوستو بھلا کوئی خون بھی ایک حوالہ اور سن میرے مصطفیٰ کریم جنگ اہد میں جلدی سے توجہ سے جنگ اہد میں دشمن کے خلاف نبرد آزمائیں جنگ کا پاسہ پلٹ گیا کفار جو شکت سکردہ ہو چکے تھے اچانک انہوں نے جنگ میں پاسہ پلٹا دیا میری آقا حضور کو زخم لگے ستر صحابہ شہید ہو گئے شیطان نے خبر اگھمائی تھے شیطان نے افوار اڑائی محمد مر گیا محمد مر گیا میرے نبی کے صحابہ میں دو قسم کے گروپ بن گئے دو سوچیں ہو گئیں کچھ صحابہ نے جب یہ خبر سنی میدان چھوڑ دیا فرمایا اے جتو سوڑا نہیں ریا جب سونیا کا نہیں رہے اب لڑ کے کیا کرنا ہے کسی نے دیکھا مولا علی جنگ میں بھس رہے ہیں توجہ میری طرف رہے ہیں مولا علی جنگ میں بھس رہے ہیں علی جنہ آئے تھے کسی نے چہرے ہیں تھے سوچو ہے کہ نہیں مولا علی جنگ میں بھس رہے ہیں سوچو ہے میرے مدنی کری کیا بات کر رہا تھا مولا علی مولا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تہارا مولا علی کا نام مومن کے دل کو چین دیتا ہے سرکار علی پاک کا نام سن کے نا چہرے رونکانی چاہیے جس کے چہرے پہ باراں بچ جائیں وہ مومن نہیں ہوتا ہے میرے دوستو ذرا آواز آنی چاہیے اہلِ نظر کی آنکھ کا تہارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا تہارا علی علی تو سارے پہ کہہ سکتے ہو نا اے جیلی یہ خبیلے ہیں پوراں نا صدی پوراں اے کو تو سنیے آواز آنی چاہیے اہلِ وفا کے دل کا تہارا ایک 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 سرور سم رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہم میرے مولا علی آپ میدانے جنگ میں بس رہے گے کسی نے سوال کیا لی آقا کبھی سال ہو گیا تم جنگ میں کیا کر رہے ہو اب ذرا سوچ دیکھنا میرے مرتضا کی حد ہو گئی ہے وفا مرتضا کی آپ نے فرمایا اے جب یہ خبر سنیے اسی لیے تو جنگ میں جا رہا ہوں علی مول کیوں فرمایا اے جب سوڑا ہی نہیں رہا ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے تو جب آقا ہی نہیں ہے تو پھر مجھے زندہ رہنے کا کیا حق ہے اللہ آج ظلفکار چلی اور اس دن میں رہ در ہی کہیں جلسہ ہوا تو وہاں پر بھی میں نے ایک خبر سنائی تھی ایک بات بتائی تھی کہ میرے مولا علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی یہ دراصل نبی کی تلوار تھی میرے نبی نے گفت کی تھی عدرت علی کو تو وہ حضور کی تلواریں تھی نا جن میں سے ایک کا نام تھا محضب ایک کا نام تھا حتف ایک کا نام تھا حشوب پیار سے یا توجہ رکھنے ایک کا نام تھا حشوب ایک کا نام تھا زلطکار اور ایک کا نام تھا عزب ایک کا نام تھا عزب یہ جو آج ضرب عزب نام رکھا گیا ہے نا ضرب عزب جو نام رکھا گیا ہے نا تو یہ ضرب عزب اسی تلوار کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے مطلب یہ کہ پاک فوج اللہ کے فضل سے میرے رسول کی فوج ہے پاک فوج میرے نبی کی وفادار فوج ہے میرے نبی کے دین کی وفادار فوج ہے میرے بطن کی وفادار فوج ہے میری قوم کی وفادار فوج ہے اس لیے ان کی ضرب حقیقت میں مدینے والے کی ضرب ہے کیونکہ نگاہ جو میرے رسول کی اس فوج ہے اور الحمدللہ ہم بلا مشروط پاکستان کی افواج اور دیگر اداروں کی جو دہشت جردی کے خلاف جنگیں بلا مشروط اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں کہ بعض جگہ پر درود شریف پہ اوپر پبندی لگائی جا رہی ہے بعض جگہ پر آزان سے درود شلام پڑھنے پہ پبندی لگائی جا رہی ہے اور یہ بھی اصل ان دہشت گردوں کے ساتھیوں کا پلین اور منصوبہ ہے کہ جہاں سے اس فوج کو امایت مل رہی ہے انہی لوگوں کو اٹھا کر سڑکوں پہ لے آؤ تاکہ یہ پلین ناکام ہو جائے لیکن ہم اتنے چلے لونے کاکے نہیں ہیں کہ ہم سمجھ نہ سکیں الحمدللہ سنیوں کا ایک ایک بچہ پاکستان کی فوج کی پست کھڑا ہے درقی پاک فوج پاک فوج پھر آوازہ پاک فوج شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے وا میرے رسول کی امت کے پاک چھوٹے ننے ننے محسوم شہیدوں تم نے پشاور کی سرزمین پر اپنا خون دے کر اس قوم کی تاریخ کو بدلنے کی پہلی ہینڈ رکھی ہے آج پوری دنیا کے اندر ہماری یہ نفوان جو ملک کے خلاف کافی سارے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور یہ جو حالیہ فرانس کے اندر ہونے والا واقعہ اور اس کے بعد آج فرانس کے اخبار میں میرے نبی کے ماذ اللہ گستاخانہ کارٹون شائع کیے جانا یہ سب اسی کڑی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں تاکہ اس قوم کو لڑاؤ اپنی ملک کی فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تاکہ یہ دہشت گرد پچ جائیں لیکن سنو پیغام سنو الحمدللہ ہم حضور کے امتی اور غلام ہیں کیا ہیں حضور کے امتی اور اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو فرانس کے اندر اخباروں میں خاکش آیا ہوئے یہ حقیقت میں سب سے بڑی دہشت گردی ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور میں آج ویسے میں ان سیاسیوں کو میں نے کامی جو ہے نا ان کی طریف کیے پر آج ان لوگوں نے دل چیتا ہے ہاں وہ چلو یار زیادہ نہ سی پارلیمنٹ کے باہر نکل کے بے شک داڑی منے یار یہ لونے کے سمجھے ہاں آئی یقین گروہ میں تھوڑا سو رو گیا تھا ہاں لونے ہیں داڑیاں منے ہیں نمازوں کے قریب نہیں جاتے ان کے کوارٹروں سے شرابیں نکلتی ہیں لیکن یار کچھ بھی یہ حضور کے نام کے تو نکل آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہاں پارلیمنٹ کے لوگوں چلو کچھ نہ شئی شاید تھے ہتر کی تاریخ دورائی جا رہی ہے جو ہتر کی تاریخ دورائی جا رہی ہے اس وقت بھی پوری پارلیمنٹ نبی کی ناموش کے بل کے حوالے سے ختم نبوتبت کے دفاع کی حوالے سے اکٹھی ہو گئی تھی اور آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں یار کیا مزا آیا پاکستان کے سب سے بڑے مرکز اور قومی ادارے پارلیمنٹ ہاؤس میں آواز نعرہ لگ رہا تھا رہبرو رہنما مصطفیٰ رہبرو رہنما رہبرو رہنما مصطفیٰ تجیرے کام حکومت چنگے کرے تھے کو سمی سلام کرنا چاہیے خوش تو کام اچھے کر رہی ہے دعا کرو انہاں اگے جڑی قوم لگی ہوئی ہے اگے انہاں دے جڑی لوگ نے دعا کرو یہ بھی جو انہاں چنگے کام کرے یہ جو کہتے ہیں نا وہ مدعی سوست اور خواہ جو سوست وہ والا مرالہ ہوتا ہے کہ آرڈیننس آئے ابھی آرڈیننس آتا نہیں یہ پہلے سے جو نجلہ تب کہنا یہ ایکٹیو ہو کر اپنا جو انہاں کی شنسیاں دکھاتا ہے جس سے کئی دفعہ ملک کے آلات جو انہاں وہ خراب ہوتے ہیں اور بالخصوص لوگوں میں ایک نفرت آتی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے چلو تھوڑی گوتی باتیں ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے ملکیس ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو برداشت کریں گے کیونکہ ہم نے عیز قوم اس دہشت کردی کو شکست نہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ میسج جاری رہنا چاہیے کہ دیشت گرد اور ہوتا ہے عاشق رسول دیشت گرد اور ہوتا ہے عاشق رسول اور ہوتا ہے دیشت گرد اور ہوتا ہے وطن اجھارنے والا اور ہوتا ہے دیشت پھیلانے والا اور ہوتا ہے اور نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والا اور ہوتا ہے آج ہمیں تانہ میں دیتے ہو کہ یہ ممتاز قادری کے حمایتی ہیں تو ہاں ہم تھے ہم ہیں ہم رہیں گے آباد آنی شاہیے سبحان اللہ کی ہم ممتاز قادری کے حمایتی تھے جو جو ہے وہ بولے ممتاز قادری کے حمایتی تھے ممتاز قادری ممتاز قادری ہم سنیوں سے زیادہ دیشت کردوں کا ستایا ہوا کون ہے دیشت کردوں نے ہمارے مزار اڑائے ہیں دیشت کردوں نے ہمارے علماء شہید کیے دیشت کردوں نے ہزاروں گودیں اجاڑی ہیں دیشت کردوں نے ہزاروں گھر پر ویران کیے ہیں دیشت کردوں نے ہمارے ہزاروں پولیس والے مارے ہیں دیشت کردوں نے ہمارے ہزاروں پھوٹی مارے ہیں دیشت کردوں سے کل بھی نفرت تھی دیشت کردوں سے آج بھی نفرت ہے اور اگر مار گئے خدا کی عزت کی قسم ہمارا خون کا کترہ کترہ ان پر سلامت بھیجے گا اگر ممتاز قادری دیشت کرد ہوتا سب سے پہلے اس کا قریبان ہم پکڑتے اس کے خلاف ہم نکلتے لیکن اکل کے عمدوں ہوش کے ناکن لے کے بیٹھو ممتاز قادری نے جو کیا یہ وہی کام ہے جو غاضی المقدین نے کیا تھا جو غاضی مرید حسین نے کیا تھا جو میرے نبی کے صحابہ نے کیا تھا جو جناب خالب بن ولید نے کیا تھا جو میرے مولا علی نے کیا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا جو غاضی عبد الرشید نے کیا تھا جو غاضی عبدالقیوں نے کیا تھا جو غاضی اسلام غاضی آمیر چیمہ شہید نے کیا تھا وہی کام میرے پیارے میرے سر کے داد ملک ممتاز حسین قادری نے کیا ہے ممتاز قادری دہشت کرد نہیں میرے نبی کا عاشق ہے میرے نبی کا لہذا فرق کرنا ہوگا فرق کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا فرق کرنا ہوگا اللہ اکبر ممتاز حسین قادری تو اندر جیل سے پیغام بھیج رہا ہے کاش یہ زندگی تو ویسے ہی کسی کے نام لگ گئی ہے کاش مجھے باہر نکالو میں بندوق اٹھا کے ان دیشتگردوں کے فرنٹ پہ جا کے لڑے ہم دیشتگردوں کے مخالف ہیں صاحب مجھ سے زیادہ متاثر کون ہوگا دیشتگردوں کے حوالے سے ہاں لیکن یاد رکھئے ہم دیشتگردوں کے مخالف ہیں عاشقوں کے مخالف نہیں ہے تو بات پڑے دور سے پھر پھیر کے پھر واپس لاتے ہیں اور وہ کیا لٹے گیا جس نے میری آقا جنابی عظم سے مولا علی آپ بھی میدان جنگ میں آگئے میرے نبی کے صحابہ بھی میدان جنگ میں میری آقا زخمی ہو کر ایک پتھر کی اوٹ کے پیچھے ہو گئے پتھر کی اوٹ میں ہو گئے اتنے میں میرے نبی کے ایک جان نشار کی نظر پڑی اس نے یہ مجھ دے جان پیدا سنایا آواز لگائی محمد مردہ نہیں محمد زندہ ہے اوہ سنی یہ نبی کے صحابہ کی آواز ہے محمد مردہ نہیں محمد زندہ ہے نبی مردہ نہیں آواز آنے چاہیے نبی اللہ ہو اکبر میرے آقا سیدے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ زخمی حالت میں پڑے گے میری آقا کے جسد یتھر کی آپ کے چیرے یتھر پر حضور کی اس لوہے والی اس جنگی ٹوپی کی کڑیاں پتھر کے ساتھ آپ کے جسم میں پیبست ہو گئیں میری آقا کے کیار آگے بڑھو میری آقا کا ایک جان شار آگے بڑھو انہوں نے آگے بڑھ کر مو لگا کر وہاں سے پتھر کے ٹکڑے زخم سے نکالے اور کڑیاں کھینچ کے نکالی ادھر میری آقا کے اس زخم کے اوپر نبی کے صحابی کا مو لگا چند خون کے کترے مو میں آگئے اچانک دل میں خیال آیا دھوک دوں لیکن عشق نے کہا نا نا دھوکا اس چیز کو جاتا ہے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے جو اچھی نہیں لگتی ہے دھوکنا نہیں ہے عشق کے آتھوں مجبور ہو کر دیوانگی اور پرزانگی میں آ کر میرے نبی کے صحابی نے وہ چند کترے حلق سے نیچے ہی اتار لیے ادھر وہ چند کترے نیچے اترے میری آقا دیکھ رہے تھے میری آقا نے منہ نہیں کیا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے بلکہ فرمایا منہ را دا من کن آئین نظرہ الہ رجل من اہل الجنہ بلگنظرہ الہ حاضر تم میں سے جس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے لو جنتی تمہارے سامنے کھڑا ہے یا رسول اللہ آقا جی یہ جنتیوں میں کی بچا اور ریزن کیا ہوئے سند و قلیل کیا ہوئے میری آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس کے جسم میں میرے خون کے کترے شامل ہو گئے ہیں میرے جسم کے ذرات شامل ہو گئے ہیں جس کے جسم میں میرے خون کے کترے آ جائیں اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ فطمہ و فطمہ ذریعت فاطمہ تامن نار لوگو اللہ نے فاطمہ اور اس کی ذریعت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے وجہ کیا ہے کہ فاطمہ کے جسم میں خون میرے نبی کا ہے اور ہر سید کے جسم میں خون میرے مصطفیٰ کا دورہ یہ ایسی خون کی برکتیں ہیں کہ میرا کشمیر کا رونی رو رو کر کہتا ہے کہ آل اولاد تیری دوگتا تے میں کنگال زیانی باغو باغو خیر محمد تائیم اے صدقہ شاہ جلانی میرے مدنی کریمہ کا رحمت ہے کنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کے اس صحابی نے میرے مدنی آنکھ کے خون کے قدرے حلق سے نیچے اتارے اب دیکھنے والا تو کہہ سکتا ہے نیرہ پاغلے وہ تو کہہ سکتا ہے وہ اے تے چلیاں والا کم ہے خون دے قدرے حلق تو تھلے لیا پر میرے نبی نے جنتیوں نے کس کی پکیٹ دے کر بتا دیا اے چلیاں دا کم نہیں ہے اے جنتیاں دا کم ہے اے لوٹے گیا جسے نے میرے آنکھا اے لوٹے گیا جسے نے میرے آنکھا اے لوٹے گیا اے لوٹے گیا پتا چلو اصل ایمان عاشقوں کا ایمان ہے اصل ایمان فرزانگی مصطفیہ کا نام ہے اب جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی اب جب یہ سمجھ آ گئی اب سمجھنا آسان ہو گیا کہ میرے علیشہ راتوں کو اٹھ پٹھ کے کیوں رویا کرتا تھا توجہ ہے اب سمجھ آ گئی آنی چاہیے کہ میرا بریلی کا شاہ حمد رضا وہ اپنے آپ کو کتا کتا کیوں کہتا تھا کیا کہتے ہیں وہ سوے لالا جہر پھیرتے ہیں اے تیرے دن اے بہار اے تیرے دن اے بہار تیرے دردر جو بیار پھیتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھیتے ہیں کیوں کر کوئی تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار تھے پاؤں ننگے ہیں پاؤں ننگے ہیں بکھ رہے ہوئے باہر ہیں مدینے کی گلیوں میں صدائیں ہیں بظاہر تو یہ آلت لوگوں پاگلوں کی ہوتی ہے لیکن کسی کو کیا پتا وہ میرے رسول کے عشق کی تڑپ و کسک کیا ہوتی ہے اب ذرا کوئی سمجھے تو وہ بلہ گلیوں میں کیوں ناچا کرتا تھا میرے دوستو اللہ کرے نبی کے حرمتی کو عشق محمد کی تڑپ مل جائے کسک مل جائے اللہ اللہ چلتے چلتے میرے احمد رضا کے کانپاؤں میں کانٹا چھپ گیا بھیسے تو انداز یہ ہوتا ہے پاؤں میں کانٹا چھپے کانٹے کو اٹھا کے پھیکا جاتا ہے پر وہاں مد رضا تیرے عشق کی ادا پہ کرو ادھر پاؤں میں کانٹا چھپ گا ادھر کانٹے کو نکالا چون کے آنکھوں پہ لگایا اور پھر کہتے کیا ہیں کہ خار سہرائے نبی خار سہرائے نبی پاؤں سے تجھے کیا مطلب خار کہتے ہیں کانٹے کو خار سہرائے نبی تجھے پاؤں سے کیا مطلب آ میرے دل میں اتر دل میں ہے آگ میں آ میرے دل میں اتر میری جان دل میں ہے رستا تیرا کانٹوں کو اٹھا اٹھا کر چون کے آنکھوں سے لگانا بظایر یہ پاگلوں کا کام لگتا ہے لیکن نبی کے صحابہ نے عشق کا رنگ بتا کے ایمان کا رنگ آز بتا کے بتا دیا لوگوں وہ انہیں پاگل نہ کہنا یہ تو محمد عربی کے صحابہ کے دکش قدم پہ چلنے والے ہیں اے لٹ گیا جس نے اے لٹ گیا جس نے میری آنکھوں کی ادا اے لٹ گیا جس نے اللہ 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 آؤ ذرا یہاں سے چلتے چلتے سیال شریف چلیں پھر سیال سے گولڑے آئیں گے پھر گولڑے سے تھوڑا ہوتے ہوئے بنگھالیں اور پھر وہیں سے پھر واپس جائیں گے پھر کروں کوئی چلے جائیں گے اللہ اللہ سے جبال کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی کے مزارِ پرنوار پہ جانے والوں وہاں جا کے چیخنا نہیں ہیں وہاں جا کے آوازیں نہیں لگانا اے 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 نہیں کرنا دروازوں پہ دستک نہیں دینا ارے دستک کیوں دو توجہے دستک کیوں دو فرمایا دستک تو اس لیے ہوتی ہے اندر والے کو پتا لگ جائے کہ باہر کوئی بوئے پہ آیا ہے لیکن یہاں جس بوئے پہ تم کھڑے ہو دستک کے پغیر اندر والے کو پتا ہے کون آیا بیٹھا ہے اس لیے عاشق وہاں جا کر دستکیں نہیں دیتے آپ نے ایک تخیر پیش کیا فرماتے ہیں کہ پاں پہ جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پا آج مدینہ جا کر میں نے کئی نبی کے عاشقوں کو دیکھا ایک پاں بار بار کے نہیں چلتے پاں رکھ رکھ کے چلتے وہاں کے بدو وہاں کے بھگڑے وہ انہیں دیکھ کر مزا کی اڑاتے کہتے ہیں اہاں اے اے آئے اے سیدھا چل ارے اے آپ پگلے اس عاشق نے پوچھ یہ کیا سوچ سوچ پہ یہاں پاں رک رکھ کے چل رہا ہے اس کا قیدہ یہ ہے سوڑے کی کلیوں میں آیا بھو اے میرا ناعت میرا نصیر اوہ میرا مقدر اے ہائے اے 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 مدینہ کی کلی میں نہیں لگ رہے میرے دوستوں مدینہ طیبہ جانے والے بڑا عدب کرتے ہیں اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے اور سچی بات یہ گئے مدینہ والا بلا لے وہاں دیر نہیں لگتی ہے اور اگر آقا نام بلائیں تو وہاں کوئی جا نہیں سکتا ہے اس لیے میرا دھیال لجپال کہتا ہے کہ مدینہ جا کر کس طرح تم نے گزارنا ہے وقت کہتے ہیں کہ وہ بے جبریل کے پہلو میں ذرا دھی رہتے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے یوں ماہ آیا گیا کہ اب قدر شہر پہ پنکوں سے جھاڑوں تیدا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرما آیا گیا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرما اب آزرا ادھر سے گولڑے آتے ہیں تو گولڑے کا پیر مہر علی وہ علم کی دنیا کا بادشاہ عقل والوں علم والوں عدب والوں کا امام مہر علی جب ادھر جاتے تو کہتے ہیں مہر علی شاہ توں کون بچارا کھولی پٹ لہشے تے اوگن ہارا سر تے چاہ کے اے وہاں تا پھارا تو رلیاں پے پر مہانال جتے دم مارن دی نہیں کوئی مجا سلالِ ذر جلا میرے دوستو میرے علی شاہ تاب سے کوئی پوچھے اوہ سرکار تسی کہندیوں میں لاشے لا شے کا مطلب میں کجھ نہیں تسی کہندیوں اوگن ہارا تسی کہندیوں جی اے باندہ سراتے چاہ کے اے باندہ پھارا سرکار آپ کو تو زمانہ سلام کرتا ہے آپ لا شے نہیں آپ سب شے ہیں آپ بڑی شے ہیں آپ رب کے ولی ہیں زمانے کے موت ہیں پیار میں مبدل رنگ جب پھیر گیا اللہ کا کرم ہے علم کی دنیا کی بھی سٹوڑی سہرانہ وردی ہمیں آتی ہے لیکن میرا موڑ بان رہے جو مرات ہے جونے کی ساتھ ہیں تو چلو کبھی کبھی فقیر کی یہ گفتگو بھی تو سنا کرو اے میرے علی شاپ بڑے علم والے بڑے عقل والے بڑے رتبے والے بڑے تقوے والے اتنی بڑی ذات ہو کر خود کو لاشے کہتے ہو خود کو اوگنہار کہتے ہو خود کو ایبوں سے نتڑا ہوا کہتے ہو تو جواب آتا ہے ارے اس دربار میں کھڑا ہوں کہ جہاں جب مندہ کچھ نہیں ہوتا تو سب کچھ ہو جاتا ہے پھر یہی میرے علی شاہیں یہی میرے علی شاہیں کہ جب حسنِ لا زوال کو دیکھا میرے نبی پاک کے شہر میں گئے ابھی راستے سے گزر ہو رہا ہے سبجھو ہے نا میرے آقا کے شہر میں جا رہے گے رات کا وقت گئے سنتیں ادا نہیں کی سو گئے بعد میں اٹھ کر پڑیں گے ابھی وقت کلوز ہونے لگا ہے فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا ہمرا بابی ہے محمد عربی سامنے کھڑے ہیں مجھے جگہ رہے ہیں فرماتے ہیں اٹھ میرے علی اے سیدان دا پتر ہوئے وہ دیاں سمطان چھٹ دیاں نہیں اب میرے میرے علی نے میرے مصطفیہ کا جاگتی آنکھوں سے جب جلوا دیکھا آئے پھر ساری زندگی یہی میرے علی کہتے ہیں ہونتے گزرے لینے ساری آہانا آہانا اب ساری راتیں پھر آئے ہیں برکا ہے اے میرے علی درب بتاؤنا میں بھی سمجھاؤنا وہ سوڑا مابوب مدنی مٹھن مٹھا تھا سوڑا مدینے والا کس آس زندگت والا تھا کس رنگ والا تھا فرماتے ہیں کہ مکھ چمد بدر شاہ شانی یہ ماتے چمکے لاتے نورانی یہ کالی ظلفت اک اے کالی ظلفت اک مسے تانی یہ مخمور یکھی ہمیں تو پھر وہ ہی کہتے ہیں کہ کوئی ظلفوں چھلے وہے چھلے آواز آنی چاہیے کوئی ظلفوں چھلے وہے چھلے کوئی ظلف جنیب چھلے دنیا دے مہوں سوڑی پر میرے مدنی تو تھلے وہے تھلے اے میرے مدنی تو اور پھر یہی ہیں جو فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی صبح ہوتا تھا بے رائے اے ساری دنیا کام سوڑا سوڑے مدنی دا چیرا دربارِ عالی بنگالی شریف اور یاد رکھو ان درباروں سے ہمارا پیار اس لیے کہ وہاں سے عشق محمد کی خوشبو میک دیئے اور جس دربار پہ کنجر ناچیں جس دربار پہ جنابالا چڑھاوار چرسوں کا چڑھے جس دربار پہ ذکرِ رسول کے وجہے کتے دوڑائے جائیں کوڑیوں کے میچ اور بیلوں کی دوڑ اور بیلوں کا جلسہ ہو معاملات کے جلسے کے وجہے ابدانوں کا جلسہ ہو یقین کرو ہم صاحبِ مزار کو کچھ نہیں کہتے پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی یاد بگڑ گئی دربارِ عالی بنگالی شریف ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنائے اس دربار کا ایک فیضان یہ ہے وہاں سے حضور کی آلِ بیت کا عدب اور محبت ملتی ہے عدب اور محبت کا سبق ملتا ہے اور یہی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو درباروں کی اصل میراس ہے اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے بزرگان دین اپنی شم میں جلا گئے ہیں اللہ کرے اس کی گوشتی اور بھی تیز سبحان اللہ کی آواز ہے اور باقی رہے گئے سیادت اور سید انہیں کے والے سے آپ کو میرا مصلح پرانا ہی پتا ہے آپ کو میرا عقیدہ پرانا ہی پتا ہے کہ کسی ولی کی اولاد ہو تو چھوڑ میں تو ریڈی لگانے والے سید کیا کہ بھی آت پاننے کو اپنا پیدا سمجھ سکا اور میرے استاد اگرامی کا یہ سبق ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر آل رسول کا عدب نبی کے لیے کرتے ہو تو پھر گدیاں نہ دیکھا کرو گوڑڑے والے کا عدب تو بادشاہ بھی کرتے ہیں گوڑڑے والوں کا عدب تو بڑے بڑے مفقر اور محدث اور شیخ العدیس بھی کرتے ہیں مگا حلی والوں کا نام ہی کافی ہے ان کا نام سن کر بڑے بڑے جناب نہ چاہتے ہو بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں مزہ تو تب ہے کہ آپ کو پتا چلے خلانہ سبزی والا سید ہے آپ اس کو اوئے کر کے نہ بلاو کہ حضور شاہ جی یہ ہے اصل عقیدہ یہ ہے اصل عدب اور سیدی آل حضرت امام آل سنت امام آشکان ہم ان سے اپنی محبت اور نسبت جوڑے ہوئے بیٹھے ہیں ان کا اصل سبق اور مشن کیا ہے کہ میرے آل حضرت امام آل سنت آپ کو ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک سید نیچے سے گزر رہا ہے تو آپ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے اور سید صاحب کا ہاتھ پکڑ کے حویلی میں لائے اور فرمایا کہ بادشاہ گزر رہے ہو اور غلاموں کے گھر پہ نظر نہ کر کے وہ دو نمبر رزوی ہوتا ہے جس کا دل سیدوں کی عدد میں سرشار نہیں ہوتا لہذا دو نمبر رزوی نہیں بننا ہے ایک نمبر رزوی بننا ہے اور اصلی رزوی وہ ہے جس کے دل میں میرے نبی کی آل کا عدب ہے اور میرے رسول کے صحابہ کا عشق ہے میرے نبی فاق کے صحابہ کا عدب ہے فالائے نوام صفحہ وہ منافق کیا کہتے تو اہنا پاگلان اللہ کی در اچھی ہے اےڑے بھی پاگل انہیں نہیں بڑھنا چاہیے مجھے بھی ایک وہاں سے آئے ایک چھٹ آئیے کہ یہاں لالکورتی میں داندان دے ہوتے لے بطنیوں نہ بکریوں ہوتے لیٹاں لا کے دے جناب اللہوں سے رکھ سکتے نئے نئے ڈرامے نہیں نکالنے چاہیے میرے بات آپ کو سمجھ آری ہر وہ خوشی اسلام میں جائز ہے جس خوشی کے اندر کوئی غیر شریع ارکت نہ ہو یہ کہ ذاتی طور پر عشق کا محبت کا رنگ ہوتا ہے لیکن بندہ ایسی ارکتیں نہ کرے ایسی ارکتیں کہ جہدوی پر محمول ہوں اور میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ واقعہ پہلے بھی بتایا کہ جس بندے کے دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کا تصور اس کی آنکھوں میں رچبہ سوٹا ہے میں ایک دفعہ جیلم نے گیا تو وہاں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نالی کیوں پر نہ پھول ڈالے میں نے کہا کہتا ہے اے تکو جی اے نالین پاکتا نقشہ پانے میں میں چکی نہ سوٹی نہ دبا اللہ نے اگر نالین کا نقشہ بنانا ہی تھا تو بندی نالی کیوں پر اس کو بنایا اتنا بھی بندہ نہ کرے کہ جو اپنی طرف سے تو وہ محبت کا اندازہ اور بے بہت حقیقت میں وہ فید بھی ہو رہی ہے بسر میں ہوتا ہی ہے کہ ہم نالین کے نقشے کو بہت پیار کرتے ہیں لہذا ہم جدر دیکھتے ہمیں اسی کا نقشہ نظر آتا ہے تو اس لئے یہ بھی ایک عجیب سی بار وہ تکو جی پھلانا اور کئی دفعہ میسے چلتے ہیں چاند کو دیکھو اوپر نالین بڑھا ہوا ہے چاند کو کیوں دیکھو جب میرے رسول کا نالین عرص پہ جا کے سج گیا ہے چاند کی کیسی یہ ہے چاند کی تران کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیوں کہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے تبا والے کی ہے شانگی میرالی ہے دو جہاں کا تاتا ہے ہے سارا جگسہ کا سارے مل کے بولو دو جہاں کا یا آقا ہے دو جہاں کا یا آقا ہے سارا جگسہ ہے دو جہاں کا اور وہ پھلا لے ہے پیشی ہوں یا یا ویسے مرنی ہوں ہے ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نہیں رہا اب ادا نہیں چاہیے ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نہیں رہا ہے اور یہ میں کی میں کی چاندوں ہے پیاری پیاری ہوایں ہیں او شہرِ مصطفیٰ تیری ہر ادا میرا لی شہرِ مصطفیٰ تیری ہر ادا نہیں رہا لی شہرِ مصطفیٰ تیری میرے رسول اللہ کے صحابہ کا عشق محبت پیار رکھنے والوں نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے دیوانگی کی حد تک عشق محبت رکھا جائے جب اس طرح کی آخری جملہ اس طرح کی تیوانگی مل جائے نا بہت بڑی بات پر جب یہ تیوانگی ملے تو اقبال کہتا ہے پھر اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے دردشتِ جنونِ من جبریل زبو سیدے یزدان بکمندہور اے حمدِ مردانہ ہاں کہتا ہے میرے عشق کے میدان میں یہ جبریل بھی چھوٹا سا شکار ہے اور اقبال نے یہ گھر سے عقیدہ نہیں گڑا بیکی کے اندر موجود ہے مستند عامد بن عمل میں موجود ہے طبرانی میں موجود ہے دیگر مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہے میرے آقا حضور کے صحابی حضرتِ سیدنا عمر بن خطاب آخری روایت ہے وہ بس جس کے ساتھ وہ تو میری کمپنیٹ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے مدنی آقا کی خدمت میں میرے آقا نے فرمایا کیفہ بکیائے عمر پیار سیدنا عزرقانے یہ جررانِ اشعار ہوں اوئی عمر وہ کیسا دن ہوگا تجھے تیرے رشتیدار دھائی تین فٹ کے چھوٹے سے ٹکڑے قبر میں ڈھال کے چلے جائیں گے جب تیرے پاس کالے کالے چہروں والے لمبے لمبے بالوں والے نیلی نیلی آنکھوں والے زمین کو تاکوں سے چیرے دے ہوئے دراؤنی صورت والے دو فرشتے آئیں گے تجھے اٹھا کر بٹھائیں گے اور تجھے جھڑک کر پھر پوچھیں گے مر اپو کا ماں دینوں کا ماں گنت تکولو کی حضر رجل عمر وہ دن کیسا دنوں کا حضرت عمر کو چاہیے تھا یہ سن کر چیخیں مارتے یہ سن کر رونا شروع کر دیتے لیکن عاشقوں کا رنگ ہی اپنا ہوتا ہے حضرت عمر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اے مدینے کے سن کر میرا سوال یہ ہے مجھے پتائی ہے کیا جس طرح آج اور آج میں آ رہا پیار محبت کی سو رشتے میں جڑے ہوئے ہیں کیا ادھر بھی یہ رشتہ پر قرار ہوگا میرے نبی نے فرمایا نعم یا عمر اے عمر ہاں یہی بات ہے جیہ میں آج ساڑھا پیار دے رشتے میں اسی طرح ادھر بھی ہوگا حضرت عمر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر چھوڑ دیں آنے میں انہیں حضرت عمر پھر چھوڑیں میں ان کے لئے کافی ہوں اور دوسری روایت میں حضرت عمر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر انہیں آنے میں وہ آئیں گئے مجھ سے جھگڑا بھی ہوگا جھگڑاتے پھر یقینی ہیں میرے آقا مسکرائے بہت ختم ہو گئی حضرت عمر کا بھی شاہ لو گیا حضرت عمر کے بیٹے اطلعہ بن عمر کو خواب میں اپنے اببا جی کی زیارت نصیب ہوئی اببا جی کیا بھی تھی کیا گزری فرمایا بیٹے رب کے فضل سے اس نے مجھے جنت میں پہج دیا ہے ان کو بھی پتا تھا کہ چیلنج بڑا تگڑا کیا ہوا اببا جی نے عرض کی اپبا جی پھر منکر نبی ڈکی ہویا ہے اوہ کالیاں اکھیاں والے لمیاں لمیاں بالاں والے اوہ نڈراؤنیاں شکلان والے ڈکی ہویا ہے ان کا کیا گوا حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جی وہ آئے تھے انہوں نے مجھے بٹھایا تھا پھر انہوں نے مجھ سے تریافت فرمایا تھا مر رب کا عمر تیرا رب کون ہے میں نے جب ان سے یہ سنا تو میں نے آگے سے ان سے سوال کر دیا مر رب کمان اوہ عمر سے سوال کرنے والو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے تمہارا رب کون ہے فقالہ حضور ماللہ میرا سوال سن کے ایک دوسرے سے کہنے لگا اور جنیاں کے دیتا چڑ گیا فقالہ حضور ماللہ ایک دوسرے سے کہنے لگا من حاضر لزیم یا سوالو نا اے جنہ کون آیا ہے اسی اس کو لو سوال پچھ دیاں یا کو ساٹے کو لو امتحان لیندہ ہے فقال اللہ کر دوسرا کہتے تاہو اماد تعالیٰ آدھا عمر بن الخطاب خلیفت خلیفت رسول اللہ اوہ جنیاں خیانتے سئی اے کوئی اور نہیں ہے محمد ربیدہ عاشق عمر لیٹیا ہو یائی کون لیٹا ہوئے سفر کے کریے اوہ زوردانو کرے تور چلیے اب یہ آگائیں کیسی اب یہ پاوریں کیسی اب یہ اگلے سوال کیسے تو حقیقت کیا ہے اٹھ گیا جسی نے میری آقا اے بس گیا جسی نے اے بس گیا جسی نے میری آقا کی ادا میں کی ہے اس لیے میرا رب رشتہ بیان کر کے کہتا ہے ان نبیو اولاد المومنین من انفسیم مومنوں 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 نبی کے بارے میں یاد رکھنا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق دار ہے نبی کا حق مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہے حضرات یہ تو ہو گیا آپ حقیقت کا بھی کس کا بھیان ہو گیا بولیے بولیے کس کا بھیان ہو گیا پھر بولیے اب دوسری چیز ہے دوسری چیز ہے عمل کیا ہے بولیے عمل آج کے ملاشریک کے جلسے سے ایک بہت بڑا میسج ایک بہت بڑا پیغام ایک تو یہ کہ کل جتنے علماء ہیں وہ کل کے جمعے پہ ہو سکے تو ریلی نکالیں ہو سکے تو آپ مضمت قراردات پیش کریں کہ جو خاکش آئے ہوئے ہیں ان پر ہم سارے مسلمان سرا پہے ہے تجاہ اور دوسرا اگلی بات یہ کہ میں آپ سے گزارش کروں گا ملکی آلات بہت زیادہ خراب ہیں تو یہاں پولیس والوں کوئی کام نہیں ہے کہ وہ قاتلوں دشتگردوں فرادیوں پسادیوں کو بھگڑیں ہم میں سے ہر شخص کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ دائیں بائیں نظر رکھیں انشاءاللہ انتظامیاں سے تعاون کریں میں ایک پاکستانی شیری ہونے کے ناتے سے کیا کریں چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ چیکنگ کر رہے ہیں گاڑیاں تو ضرور کروائیں اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے مسجد میں بھی کار جگہ کہتا ہوں ادھر یوکے میں ہمارا کافی پڑا ایک اجلاس ہوا وہاں بھی یہ بات ہے رہے میں ایسا ہی جی کہ خومتہ مدرسوں پہ چھاپے مار رہی ہے میں کہ جناب چھاپے نہیں گڑی گال کرتے ہو خود راتی دو بجے پلیس آوے دروازہ کھٹ کھٹاوے آنکھے جی ایسا چیکنگ کرنی ہے تو سنیا منٹ پانچ کوئی نہیں لانے وجہ اے وے کہ منٹ پانچ دے ہو لاؤے کنٹا ہو لاؤے جیسا کو بم برود اگاں پچھا کرنے تو جتے برود ہے نہیں درود ہی درود ہے تو اتھے سانو رولا کی فکر کی ہمیں کیا تکلیف ہے کیوں کھنو میں تھی مدرسوں میں آو پڑیاں آو اور آم نے تو بالکل کہا ہوا ہے ہمارے مدرسوں میں آو رات دو بجے آو لیکن دو بجے آنے کیلئے لوڑے دیڑی پساں کو چک مارنا ہے دیڑی آو سرے آم آو کھل کے آو ہسینہ کو کھلڑنا لگے ہسینہ آکھ ساں ویل کم سر چیک کرو ہمارے مدرسے کیونکہ سنیوں کے مدرسوں میں امن کی دعو سنیوں کے مدرسوں میں دہشتگردی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان سے نہ جوڑا جائے ہمیں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اقومت کے لوگ اتنی امت اور طاقت نہیں پہ پیدا کر رہے اپنے اندر کہ وہ نام لے کے بتائیں کہ کڑے کڑے دہشتگار دیڑا اور ہمارا تو جناب یہ دعویٰ ہے اور ان سے اپیل ہے کہ شرماتے کیوں ہیں ان مدرسوں کا نام لکھے کہ یہ یہ مدرسہ دعشتگردی میں ملابات ہے اور تواڑی کے ضرورت دے اس ہی اس مدرسے دے باہر جا کے بینر چک کے بے ہوا گے کہ اس مدرسیں ہم بند کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں تو اپنے مولے میں جس کسی جگہ اپنی بیٹھک کرائے پہ تو اس بندر پتر ہم پہلے چیک کرو کہ کتھو آئے کہ کئی کوٹھیاں ہیں شہرہ میں جریہیں کروائی ہیں یہ نا یہ تو سنجھنی ہیں نا دعات سیڈاں دے رہیے یہ دعشتگرد ہیں نا لکھیں چاہا کر پناہ ٹونڈے لہذا یہ ہر بندہ میں نے اپنے مولے میں یہ رکھا ہوئے ہر بندے کو میں نے کہا ہوئے کہ بھئی ہر بندہ ناللے کاردہ پتہ کروکو اونڈ رہے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن مسجدوں کے اماموں کا کریٹریہ پتہ نہیں کہاں سے آئیں ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں ہر مسجد کے اچھا اور کئی اچھا اور یہ مجھے بھی یہاں چینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو انڈور کی بات ہے ہر مسجد میں امام مسجد کا کریٹریہ چیک کیا جائے وہ کہاں سے آئے وہ کیونکہ لباس خضر میں رہزن ہزار پھرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیاں لے ہو تُس ہی سمجھ دے رہے ہو حضر و ترین بڑییاں دھاریاں تیل شہ لائی کنگیاں شہی جان کری نچھا نچھا مروری ظلفان شلفان سنگ ماری ممراہ پر پیانے تک کل پتہ لگیا ہوئے کہ پندرہ پولیس اللہ یہاں قاتل بیٹھ ہوئے ہیں تو پھر تُس ہی رہو ایسا کی نہیں پتہ سیا کہ ایسی نمازان خراب کرنے رہے ہیں ایڈے بھی للے نہ بڑھو کام از کام اپنی مسجدیں چیک کرو سب سے پہلے اس امام سے کو بچہ جی پڑے جس کو سنت نہیں کنوں پکڑو پچھو مارو لاب باہر پڑھو کیونکہ وہ مولوی کیا جس کے پاس سنت نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں کوئی ٹیروریسٹ ہے جنے دیو پتروں دو ٹیکے لوالنے ہیں اندر پہلے پچھنے ہو ڈاپٹر والے ڈیگری چنگیز دو ٹیکیاں ہستے اتنی پوش پرتی جس پچھے نمازان پڑھ دیو سب کوئی پتہ نہیں ہر آدمی اپنے اندر یہ جورت پیدا کرو اور میرے جوان دوستو قسم کھا کے کہے تم آج بندی شیر کا جوان یہ صحیح غیرت مند ہو کرنا وفادار وطن بن کے صحیح نظر رکھے ہماری آدھی پولیس منکمی ہو جائے ان کا کام ہی ختم ہو جائے دہشت گردوں کی جورت نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے قریب آج جائے باقی رہ گئے مدرسے اے جنسیاں تھا مولویاں تھا اے اپنا پولیس والوں کا کام ہے یہ چیک کرن اندر تخانیاں میں کئے جاندے ہیں وہ آلوان دی بوری ہے کہ بدوکان دی بوری ہے وہ آٹی دی بوری آئیے یا بچ بھرود آیا ہے یہ چیک کرنا آپ کا کام ہے ہمارا کام ہم نہیں چیک کر سکتے کیونکہ پھر یہ ملک میں کھانا جنگی اتصادم شروع ہو جائے گا اور لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ڈھٹ گے تو میں اس دنے کی پروگرام چلی آکھ ہے وہ جنے دیو کترو پولیس اے لیو میشنگلی ہی کڑنے رہنے وہ کتے دے جنے ہوں بچوں نامی سلام کرو اے دیکھو کتنے شہید ہوئے ہیں تو جرے گھنڈے لوکانو گھنڈے ان اچھنگیاں لوکانو سلام آخر انہوں سیکھ رہے ہیں شہید نہیں ہیں تو میرا ممتاز قادری تو پولیس علیہ علیہ اس لیے پولیس کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ آگئے ہیں اگر ہم مزید ان کی اصلافزائی کریں گے تو یہ اور اچھا کام کریں گے تو فوجتے بھی زڑی ہے ایک فوجتے نا تو ہونسانو کوئی تاؤٹ آکے تو پھر پہ آکے کوئی ایجنٹ آکے ایجنسیاں ایک دن ایک موان میرے کوئی شایدی فیس بکتے میں لایا آئی ایس آئی زندہ بات تو جناب میرا تلک کم ارسائے لگتا ہے کہ تم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو میں مرکہ لے کیا للو تو جی میں اومان ہی تے دشتگرنہ ساتھی تے نا میں تے محبے وطن آئی ایس آئی رہ جانتے ہیں شرماوان کے بھائی پہلے ہنس ہی نہیں آ کیونکہ زڑی ہیں ایجنسیوں زڑی نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں انہوں نے اپنا کام ہی بار ہے لیکن ہم تو ولنٹیر لی اپنا مسلح اپنا قیدہ اپنا ایمان سمجھ گئے اپنے پاکستان کے لیے انشاءاللہ پاک فوج آئی ایس آئی پاکستان کے قومی ادارے دشتگردی تا پھر گال مک گئیے کہ لٹ گیا جس نے میری آنکہ